مجنوعوں کی بارات نکل رہی ہے جو بھی اس پرکار کے لوگ ہوگے ان کو بھی ہم پکڑیں گے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے پہلے گریفیں پھر ٹینی ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت سے پیش آئے اور ہر بہن کو اپنی بہن سمجھے پھر پیکٹیکل پیر پیرے تمہیں بلکل شرم لاتے آتے جاتے کہ اس دروازے کھوڑو مجھے لیاک جاں بھی پھر ایکشن اور آخر میں کلاس دلی پولس اندنو بلکل آپریشنل موڈ میں گلی کوچوں سے لے کر مین روڈ تک چلتی بس سے لے کر کھلی پارکنگ تک اور پھیڑ بھرے بازاروں سے لے کر شاپنگ مال تک جدھر دیکھئے جہاں بھی جائیے بس منچلوں اور سڑک چھاپ مجنووں کی شامت کہیں لڑکی کو اکیلی دیکھ کر چھیڑا رہی کہ پولس کے ہاتھ سیدھے گردن پر پڑتے ہیں کہیں بھیڑ بھری بس میں کسی لڑکی کو چھوا نہیں کہ دنہ دن چانٹے برستے ہیں اور کہیں کسی مال میں لڑکیوں کو دیکھ کر کمنٹ کیا نہیں کہ سیدھے تھانے کے درشن ہوتے ہیں اور اگر ایک بار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو پھر دیتے رہیے دلیل پیش کرتے رہیے سفائی پھر بغیر وردی کے نظر آنے والے یہ وردی والے کسی کی نہیں سنتے اور گردن پر ہاتھ رکھ کر پولس کی گاڑی میں جس سفر کی شروعات ہوتی ہے وہ سیدھے تھانے یا پھر یوں کہے کہ حوالات میں جا کر ہی ختم ہوتی ہے ویسے تو ان تمام گناہوں میں قانون تین سے پانچ سال تک کی صدا ممکن ہے لیکن فیلحال دلی پولیس صرف نصیحتوں سے کام چلا رہے ہیں دلی کو جھگ جھوڑنے والے میناخشی مڈر کیس کے بعد شہدوں کے خلاف شروع کے گئے دلی کے اس آپریشن سشتہ چار کی پوری کہانی سمجھانے کے لیے آئے اب آپ کو سیدھے راج دھانی کے ایک تھانے میں لیے چلتے ہیں تھانہ ہے راج دھانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تھانہ ہے راج دھانی تھانے میں ہمیشہ کی طرح اس وقت انسپیکٹر پولیس کرمیوں کی بریفنگ کر رہے ہیں لیکن اس بریفنگ میں پولیس کے لمبے تگڑے اور باوردی جوان نہیں بلکہ کالیج گوئنگ گرڈز کی طرح نظر آنے والے وہ نئی نویلی لیڈی کانسٹبل اور اپیسر جن کی ابھی ٹریننگ چل رہی ہے پہلے ان لڑکیوں کو اس آپریشن کا مقصد سمجھائے جاتا ہے اور پھر ایسے جین سٹیشت اور سلوار کورتے میں کھلی جگہوں پر گھومنے ڈہلنے کا حق دیا جاتا ہے اب پولیس کے ٹیم تھانے سے الگ الگ جگہوں کیلئے روانہ ہو جاتا ہے لیکن تھانے سے نکل کر راجوری گارڈن کے ویسٹ گیٹ مال کی پارکنگ میں پہنچتے ہی ڈلی پولیس کی لیڈی سب انسپیکٹر کو وہ تجربہ ہوتا ہے جیسا دلی کی لڑکیاں ہر روز چھیل دی ہیں پر آپ پی رہے کچھ منچلے اچانک کی کار کا دروازہ کھول دیتے جس سے لیڈی سب انسپیکٹر گرتے گرتے بچھتی اور پھر اس کے بعد پولیس اپنا اصلی روپ دکھاتی سب انسپیکٹر مل کر کار کے پاس آتی ہے کار کا دروازہ کھولتی اور کالے شیشے کی اوٹ میں جام چھلکاتے نڑکوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی پوراں ہی پولیس پارٹی کار میں سوار منچلوں کو کھیر لیتی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے بچھتی پور پر چوری اوپر سے سینہ جوری کا محول ہے اور یہ حال دلی پولیس کی مہلہ سب انسپیکٹر کے ساتھ ہوا ہے اور تب آخر کار کار میں شراب پیتے ہوئے لیڈی سب انسپیکٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے منچلوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن یہ تو دلی کی صرف ایک تصویر ہے اب دلی میں ہر طرف ایسے ہی منظر نظر آنے لگے ہیں آنند کمار اور دیپک ڈالمیاں کے ساتھ نتین جہن دلی آج تک مجنوعوں کی بارات کے بعد اب بات مجنوعوں کی کلاس کی بارات کے بعد لگی ان کلاس میں تعلیم دینے والے کوئی لیکچرر پروفیسر نہیں بلکہ خود دلی پولیس کے افسر اور مذہبی نمائندے ہیں شہر کے الگ الگ کونے سے پکڑے گئے مجنوع کلاس میں کان پکڑ کر سبق یاد کر رہے ہیں اور پولیس سبق بھولنے پر سیدھے بڑے گھر یعنی جیل کا راستہ دکھانے کی بات کہہ رہی ہے مجنوعوں کی کلاس ہے ایک ایسی کلاس جہاں تعلیم لینے والے سڑچھاب مجنوع ہیں تو تعلیم دینے والے پولیس کے آفیسر اور پنڈیت مولوی اور گرنٹھی جیسے مذہبی نمائندے لیکن سوال یہ ہے کہ کھچا کھچ بھری اس کلاس کے لیے اس ٹورنٹس کا چناؤں کیسے ہوتا ہے اور یہ کلاس چلتی کہاں ہے تو جواب ہے دلی پولیس اب جہاں بھی کسی آشک مزاج شخص کو سڑک پر لڑکیوں کے ساتھ بتمیزی کرتی دیکھتی ہے تو اسے ایسے کلاسز کے لیے فوراں چن لیتی ہے اور نہ صرف چن لیتی ہے بلکہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلا دیتی ہے کہ اگر دوبارہ اس کلاس میں آنے کی نوبت آئی تو پھر کلاس کے بعد منزل سیدھے سلاکوں کے پیچھے ہوگی ادھر ڈی سی پی صاحب سبک یاد دلا رہے ہیں اور ادھر کان پکڑے سبھی کے سبھی سڑک چھاپ مجنوب آئندہ ایسی گلتی نہ کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں اور تب ایک ایک کر تمام مذہبی نمائندوں کی باری آتی ہے اس میں ہم لوگ ہیں لگ وقت بیس آدمی سینٹل سے اس طرح سے ڈیٹین کی ہیں جو کہ مہیلاؤں کے ساتھ پروپر بیہیو کرتے ہوئے نہیں پائے گئے اس کے علاوہ ہم نے پریویس کیسے میں جو لوگ انوال تھے ان کو بھی آج یہاں بلائے گیا اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی ریلیس لیڈرز یہاں پر ہیں گروہ یہاں پر ہیں انہوں نے ان کو ریلیس شکشہ دی اور یہ بتایا کہ کس طرح سے ہمیں دھرم کا پالنگ کرنا چاہیے اور مہیلاؤں کے ساتھ صد ویوار کرنا چاہیے دھرم کی ہم نے رکشہ کرنی چاہیے سبھی ماتا بین ہماری ماتا بین ہیں اور اسی پرکار سے ہم نے سب اسک شکشہ دی ہے اور ہر بہن کو اپنی بہن سمجھے ہر ماں کو اپنی ماں سمجھے ہر بھائی کو اپنا بھائی سمجھے کسی مذہب سے کسی بھی رادری سے کسی سے بھی تعلق رکھنے والا ہو اب آئیے آپ کو اس کلاس سے باہر کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں کلاس کے اندر اور کلاس کے باہر کی ان تصویروں کو دیکھ کر اب آپ کو پورا ماجرہ سمجھ میں آ چکا ہوگا دراصل سینٹرل ڈلی کے ڈی سی پی آفیس میں چل رہی یہ کلاس ان مجنوعوں کی ہے جنہیں ڈلی پولیس نے آپریشن ششتہ چار کے تحت لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے الزام میں شہر کے الگ الگ حصوں سے رنگے ہاتھ پکڑا ہے لیکن پکڑنے کے بعد انہیں سیدھے بڑے گھر یعنی جیل بھیجنے سے پہلے یہاں اس کلاس میں ان کی کرتوتوں کے مائنے اور انجام سمجھائے جا رہے ہیں اور اس کام کے لیے پولیس نے جہاں ایک طرف مجنوعوں کی اس بارات کو قانون کا خوف دکھانے کی شروعات کی ہے وہیں دوسری طرف تمام دھرموں کے جانکاروں سے لڑکیوں کی عزت کرنے کی بات بھی یاد دلوا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ جن لڑکیوں کے ساتھ کھلے آم چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے وہ بھی کسی کی بہن یا بیٹی ہو سکتی ہے دراصل دلی پولیس نے ان دنوں مہیلاؤں کے حفاظت کے انتظام کو اور درست کرنے کی ارادے سے آپریشن ششتا چار کی شروعات کی ہے اور اسی آپریشن کے تحت وہ نہ صرف سادے لباس میں الگ الگ جگہوں پر مہیلہ پولیس کرمیوں کی تیناتی کر انہیں گھورنے یا چھیڑنے والے آشک مزاج لڑکوں کے ساتھ سکتی سے پیش آ رہی ہے بلکہ انہیں تھانے لانے کے بعد ان کی کلاس بھی لگا رہی ہے آنند کمار اور دیپک ڈالمیا کے ساتھ نتین جین دلی آج تک کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھلا کسی کو دیکھنا کون سا گناہ ہے لیکن پولیس کے معنی تو اگر آپ کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں یا پھر گندے طریقے سے گھورتے ہیں تو بھی قانون آپ کے آڑے آ سکتا ہے اور اب تو خود کمیشنر صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ جس نے بھی ایسا کیا سیدھے جیل جائے گا ہم محلاؤں سے بات کرتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ چھیڑا کھانی کے اندر میں ایک بہت بڑی سمسیا ہے کہ کئی پرش بہت ہی ڈٹی لک دیتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پر سخت ہوتی دلی پولیس کا یہ روپ دیکھ کر جن آشک مزاجوں کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ بس دیکھ گھور کر بچ جائیں گے تو یہ شاید ان کی غلط پہمی سابیت ہو کیونکہ دلی پولیس اب صرف چھیڑنے یا لڑکیوں کا پیچھا کرنے پر ہی نہیں بلکہ انہیں گھورنے پر بھی ایسے سڑک چھاپ مجنووں کو بڑے گھر یعنی جیل کا راستہ دکھائے گی اور مہیلاؤں کی حفاظت کے لیے یہ اعلان کسی اور نے نہیں بلکہ خود دلی پولیس کے سب سے بڑے آفیسر یعنی کمیشنر نے کیا ہے آپ بھی سنیے کسی لڑکی کو گلت طریقے سے گھورنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے ہم مہیلاؤں سے بات کرتے ہیں مہیلاؤں یہ کہتی ہیں کہ چھیڑا کھانی کے اندر میں ایک بہت بڑی سمسیا ہے کہ کئی پوروش بہت ہی ڈٹی لک دیتے ہیں دراصل IPC کی دھارہ 354 کے تحت الگ الگ سیکشن میں مہیلاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بتتمیزی مار پیٹ یا پیچھا کرنے اور گھورنے جیسی الگ الگ حرکتوں کو نہ صرف گناہ کے دائرے میں رکھا گیا ہے بلکہ ایسا کرنے والوں کو دو سال سے لے کر پانچ سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اب دلی پولس نے کتابوں میں دھول کھا رہی انہی کانونوں کو ایک بار پھر سے جھاڑ پہنچ کر باہر نکالا ہے تاکہ انہیں ہتھیار بنا کر ویسے لوگوں سے نپٹا جا سکے جو کانون کے خوف سے کھلے آم تو لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتے لیکن آنکھوں کے اشارے سے ہی بدتمیزی کی ساری ہدین لانگ جاتے ہیں جرہ گوٹھی دلی آج تک اور اب دلی سے دور نینیتال کے منچلوں کی نینیتال کے رامنگر میں ایک مندر میں ایک یوک اپنی مہیلہ شدار کے ساتھ پوجہ کرنے گیا تھا تب ہی وہاں کچھ منچلوں نے انہیں گھیر لیا اس کے بعد انہوں نے یوک کو ندی میں ڈھکیل دیا اور لڑکی کو جنگل میں کھینچ کر لے جانے کی کوشش کی یہ ساری تصویر واردات لائف کیمرے میں اترہ کھنڈ کے رامنگر میں گرجیا مندر میں درشن کرنے پہنچے ایک یوک اور اس کے رشتدار کے ساتھ نشے میں دھوت چھ منچلوں نے چھڑکھانی کی ویروت کرنے پر دونوں کے ساتھ مارپیٹ بھی ہو چھڑکھانی اور مارپیٹ کی یہ پوری واردات مندر کے پاس ندی کنارے لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی پیڑیتوں نے بتایا کہ وہ لوگ کاشیپور سے گرجیا مندر میں درشن کرنے آئے تھے مندر میں درشن کے بعد برابر میں بہرہی کوشی ندی میں بھول چڑھانے گئے اسی دوران کچھ منچلیں یہاں پر نہ رہے تھے پہلے تو ان پر اشلیل کمنٹ کیے گئے اس کے بعد منچلوں نے یہ وقت کے ساتھ نابالک لڑکی کو پاس بلائیا اور بدسلوکی کرنے لگے ویروت کرنے پر منچلوں نے مارپیٹ شروع کر دی یہ وقت کے مطابق اسے پیٹ کر کوشی ندی میں دھکیل دیا اس کے بعد منچلیں نابالک لڑکی کو جنگل کی اور کھیج کر لے جانے لگی کسی طرح لڑکی نے خود کو بدماشوں کے چنگل سے چھڑایا اور مندر کے بجاری کے پاس پہنچی شور شرابہ ہونے پر ستھانیے لوگی کٹھا ہوئے اور انہوں نے منچلوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے سبھی منچلوں کو حراست میں لے لیا سبھی آروپی مراد آباد کی بتائی جا رہے ہیں مندر کے پاس ہوئی چھڑکھانی اور مارپیٹ کے اس واردات میں خوش قسمتی سے لڑکی اور اس کا رشتدار بدماشوں کے چنگل سے بچ گئے کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی لیکن یہ گھٹنا پولیس اور عام جنتہ کو سابدھان کرنے والی ہے ایسے منچلوں کے خلاف پولیس اور عام لوگوں کو سترک رہنا ہوگا لیلا سنگھ بیشت رام نگر نینی تال آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگا